اسلام علیکم ورحمت اللہ اس لیے کہ اس کو کرتے وقت عقیدت بھی ہے محبت بھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک عدا سے پیار بھی ہے اور معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے ان روشن اور نورانی پہلوں سے آشنائی بھی ہوتی ہے جن کے بارے میں ہمیں شاید صحیح طرح سے پڑھایا نہیں گئے ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء اکرام نے اور اسازہ اکرام نے بہت عدب کے ساتھ ارس کروں گا بہت عدب کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ کہ یہاں تھوڑی سی کوتہی کرتے ہیں بڑے دل نشی انداز میں ان موجزوں کو بیان کیا جا سکتا تھا اور نوجوان نسل کو معلوم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو میریکلز ہیں جو اللہ سبحانہ وآلہ نے ان کو قوتیں اتا فرمائی تھی وہ کیا کیا تھی تو شاید آج ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑا بہترین علمی دفاع کر سکتے تھے بہرحال آج جس موجزے کا میں ذکر کر رہا ہوں ایک بہت پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق خود رہے تھے کہ ایک پتھر اس طرح نکلا جو کسی طرح ہم لوگوں سے نہیں جوڑ سکا جب حادی اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خندق میں اترے حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن کے فاقے سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر پتھر بدے ہوئے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدال اس پتھر پر ماری تو وہ ریت کے ٹیلے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے نبخت کچھ کھانے کا انتظام ہو تو بتاؤ اور میں نے محسن انسانیت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت فاقے سے دیکھا ہے لہٰذا کچھ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو کرو میری اہلیا نے کوئی پونے تین وسق جو نکالے اور ایک بکری کا بچہ تھا اسے زباہ کیا اور پھر جو کا آٹا پیسا اور گوشت کی ہنڈیا چولے پر چڑھا دی پھر فرماتے ہیں کہ ادھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چپکے سے عرض کیا عدب سے اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اجمعین یہ جب کوئی بات کرتے تھے سرکار سے چپکے سے تو قرآن پاک میں اس کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ جب تم نبی کے کان میں سرگوشی کیا کرو تو سدقہ دے لیا کب یعنی سرکار کے کان میں سرگوشی سے پہلے سدقہ دینے کا حکم ہے اس پر کبھی الگ بات ہوگی یہ پورا ایک زبردست موضوع ہے کہ ان کی سماعت تک پہنچنے کے لیے بھی سدقہ دینا بڑا ضروری ہے چھے جائے کہ سرکار کو دیکھ لیں تو عرص کیا بہت چپکے سے سرگوشی سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چند آدمیوں کو ہمرا لے کر میرے ہاں تشریف لے چلئے ایک بکری کا بچہ زباہ کیا ہے اور تھوڑا سا جو کا آٹا ہے سید موجودات فخر کائنات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باعواز بلن تمام لوگوں میں اعلان فرما دیا اے خندق کھودنے والے چلو آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے جابر کے گھر چلو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا چولے سے نہ اتارا یا ہم نے ہنڈیا بھی رکھی ہے نا ناظرین کرام یہ علامت کی طور پر اور فرمایا کہ روٹی بھی پکوانی شروع نہ کرنا پھر حادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن لعاب دہن مبارک وہ آپ نے گوندے ہوئے آٹے میں اور ہنڈی میں ڈال کر دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی پکانے والی کو بلوایا اور ہدایت فرمائی کہ ہنڈی کو چولے پر سے نہ اتارا اور پیالے بھر بھر کر کھلاتی رہنا چولے پر سے نہ اتارا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ خندق والے ہزار آدمی تھے اور ہنڈیا بہت چھوٹی سی تھی اللہ کی قسم حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سب نے آسودہ ہو کر کھایا اور پھر بھی ہنڈی بھری ہوئی اسی طرح جوش مار رہی تھی اور آٹے میں بھی کچھ کمی نہیں گی اس واقعے میں صادق و مسلوق کا یہ بھی موجزہ تھا کہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرب سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور کھانے میں بڑی برکت ہوئی اور آگ کے اثر سے پتیلی کا سالن نہ خوشک ہوا نہ جلا آپ آگ پر اپنی ہنڈیا رکھ کر چلے جائیں کب تک پکے گا بھائی ہنڈیا بھی جل سکتی ہے اور ہنڈیا میں جو سالن پکتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے وہ خوشک ہو جائے گا سب کچھ پیندے میں لگ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ سرکار نے اس میں لعاب دہن ڈالا دی حالانکہ اگرچہ آگ کی خاصیت جو ہے وہ خوشک کر دینے اور جلا دینے کی ہے لیکن یہ سائرِ حفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کی برکت تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہنڈیا بالکل خوشک نہ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موجزے کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو آگ سے تھا آگ بھی آپ کتابے ہے آگ بھی ہنڈیا کو جلاتی نہیں ہے ہنڈیا کو خوشک نہیں کرتی اگر سرکار کا لعاب دہن ہو تو آگ میں بھی عدب آ جاتا ہے آگ بھی معدب ہو جاتی ہے حالانکہ آگ کا تعلق جلانے سے ہے تبہائی سے ہے لیکن وہ بھی معدب ہو جاتی ہے کہ سرکار کا لعاب دہن اس ہنڈیا میں ہے موجزے میرے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمیر علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دیجئے اور آپ سے اب اس طرف ملاقات ہوگی اس طرف کا حصہ تھوڑی تیر کے لیے اب مت دیکھئے گا اب اس طرف جائیں گے اور ایک وقفہ لیں گے وقفی کے بعد آئیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی